تو ساو دکھی بیٹھا ہوا رہا تھا اور اپنے فاتر کا ہاتھ میں فوٹو لیے ہوئے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں کس کے لیے جوں اور کیوں جوں آپی سے اس تو پیار کرتا تھا اور آپی اس دنیا میں نہیں رہے تب ہی وہاں ساو کا اسسسٹنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے لیڈی ملنا چاہتی ہے تو ساو کہتا ہے کہ میں ابھی ملنے کے حالت میں نہیں ہوں کسی سے تب ہی وہ لیڈی آ جاتی ہے ساو دیکھتا ہے تب ملاقات کرتا ہے اور اس کی موم ہوتی ہے دونوں ملتے ہیں اور ساو کافی رو رہا ہوتا ہے موم کے ساتھ ساو کی موم بتاتی ہے کہ فادر نے بولا تھا مجھے آنے کے لیے مگر میں نہیں آئی میٹو کے سادھی میں تو ساو بولتا ہے کیا آپ کو بھی پتا تھا اور ساو موم سے مل کا کافی خوش رہتا ہے اور دوسری طرف میٹو وہ کافی سیڈ راستے کے سائیڈ میں ہی کھڑی رہتی ہے اور ویڈنگ ڈریس میں ہی اور ساو کے ساتھ بیتائے ہوئے اچھے پل یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے کیسے شروع سے ہن تک کیسے کیسے اچھے پل تھے پھر اب دکھی والے پل بھی یاد کرنے لگتی ہے کہ ساو نے کیسے کیسے منع کیا دکھی دیا کیا ہوا سو بھی اور اس نے کتنے بے ڈکی سے منع کیا اور بولا بھی اور دوسری طرف میسٹر لین سیدھا گرل فرنڈ کے گھر جاتا ہے وہاں انتجار کر رہا ہوتا ہے اس کو گرل فرنڈ آتی ہے تو وہ کافی سیڈ رہتا ہے تو اس کی گرل فرنڈ بلتے کی اب میں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اور میسٹر لین بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جانے کے لیے نیکسین میں میٹوو نیکسین میں میٹوو ڈکٹر لین کے گھر رہتی ہے اور سیڈ رہتی ہے اور ڈکٹر لین میٹوو دونوں چپ رہتی ہیں تو ڈکٹر لین چپی توڑتے ہوئے بولتا ہے کہ اب تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے تمہاری راج سب کو پتا ہے اب چھوپانے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے میٹوو بولتی ہے کہ مجھ سے سارا غلط ہو گیا اور میرے ساتھ بہت بڑا ہوا ہے تو ڈکٹر لین اسے موٹیویٹ کرتا ہے میٹوو کہتی ہے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو جبکہ مجھ سے تمہیں دکھی ہوا ہے پرسانی ہوا ہے پھر بھی تم میرا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو اور میں تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتی ڈکٹر لین اسے اور موٹیویٹ کرتا ہے اور اسے کچھ کرنے کو کرتا ہے میٹوو کو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو آگے جاتی ہے میٹوو ساو کمپنی میں انتجار کر رہی ہوتی ہے اور وہاں سٹاپ سب سبھی کوئی اس کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کتنے موٹی تھی دیکھو اس کا ناک بھی نکلی ہے اس کے موہ بھی نکلی ہے گال بھی نکلی ہے سب کو سنکلی ہے تب ہی وہاں سیوے آڑی ہوتی ہے تو سبھی کوئی ایک لنگ دیکھتی ہے تو سب کو سناتی ہے کہ تم سے کوئی کام نہیں کرنا ہے جب اپنے اپنے کام پر اور میٹوو کا ساتھ جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے میٹوو کہتی ہے کہ مجھے ساو سے باتیں کرنا ہے اور مجھے کلیر کرنا ہے ساری باتیں اور سیوے کو کر رہی ہوتی ہے کہ میری ایک بات جا کر ساو تک پہنچا دوگی تب ہی وہاں پر تین سٹاپ آ رہتے ہیں اور میٹوو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا ساو نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے وہاں سے میٹوو باہر کی اور جانے لگتی ہے اور سیوے یہاں کچھ نہیں کر پاتی اور میٹوو ساو کمپنی سے باہر نکلتی ہے پھر ملیں گے نیکس پارٹ میں میٹوو تو اس کمپنی میں سب کچھ کلیر کرنے آئی تھی غلط فہمی اور سانت ہونے کے لیے مگر ساو نے بے رکھی سے اسے باہر نکلوا دیا ہے سٹاپ کے دوڑا